بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں ایڈ سپیشل چکن دانوال کورما یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ ایک یونیک ریسپی ہے جو کشمیر میں بنائی جاتی ہے اور بہت زیادہ فیمس ہے یہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے ایک وصل میں پانی چڑھایا ہے پانی آپ اتنا لے جسے چکن جو ہے وہ ڈوب جائے اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھی چمچ حلدی کا پاورڈر اور اس کو ہم ایک اُبال لائیں گے جو ہی اس میں اُبال لائے گی ہم جو چکن ہیں چکن کو ہم نے آلڈری صاف کیا ہوا ہے پیس میں کٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس چکن کو اس حلدی والے پانی میں ایک اُبال لائیں گے اس سے کیا ہو جاتا ہے چکن جو ہے اچھی طرح سے صاف ہوتا ہے اور اس کو ہم کشمیر میں فکر لانا بولتے ہیں اور کشمیر میں جب چکن پکایا جاتا ہے تو اسی طریقے سے پہلے حلدی والے پانی میں ایک اُبال لائتے ہیں اور اس کو ڈرین کیا جاتا ہے پانی کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی میں مسترد آئل لیا ہے جو آئل گرم ہو جائے دوہاں نکلنا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد ہم یہ چکن جو ہے اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں چکن کو ہمیں دی فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں چکن ایک سائد سے اچھی سے پک گیا ہے فرائی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم دوسری سائد سے اچھی سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں چکن کی سائیڈز ہم ٹرن کر رہے ہیں پلٹ رہے ہیں چکن کو اور دوسرے سائیڈ سے بھی ہمیں چکن کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ اس طریقے سے گولڈن براؤن نہ آ جائے یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ان پیسز کو آئل سے نکالیں گے اور باقی کا چکن جو ہے وہ بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم باقی کے پیسز جو ہے چکن کے ان کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کریں گے تب تک جب تک ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن نہ آ جائے گی دیکھیں چکن ہمارا سارا فرائی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اسی آئل میں ایک کٹا ہوا پیاز ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہمیں فرائی کرنا ہے تب تک جب تک اس کا کلر جو ہے وہ اس طریقے سے لائٹ براؤن نہ آ جائے یہ دیکھیں پیاز ہمارے اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ان کو نکال کے ایک اوکلی میں ایڈ کریں گے اور اوکلی میں تھوڑا سا پانی ہم ایڈ کریں گے اور اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ بنائیں گے پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے یہ جو پیسٹ ہے اس کا وہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک کوپر ویسل لیا ہے اور اس میں ہم نے ڈالی ہے ڈیڑھ کیجی دہی ڈوڑ کیلو زامدوچیا اس طرح اونات مزن یہ گھر میں جمع ہوئی دہی ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک انڈا اور اس کو ہم اچھے سے فرائنٹیں گے تب تک جب تک یہ جو انڈا ہے یہ اس دہی میں اچھے سے مکس نہ ہو جائے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے فرائنٹنا ہے اور دہی میں تھوڑے سے لامس ہوتے وہ بھی نکل جائیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو گیس پہ چڑھایا اور اس کو ہمیں کنٹینورسلی تب تک چلانا ہے چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں اچھے سے اوبال نہ آ جائے یہ دیکھیں جیسے ہم یکنی میں کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی پکانا ہے یہ دیکھیں دہی میں اوبال آ چکی ہے اب ہم وسک یا چمچ کو دودھ سے اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسالے جیسے ایک سٹیک دالچینی کی تین لونگ چھے کالی مچی کے دانیں تین بڑی الائچی اور آٹھ سے نو ہری الائچی اور ان کو ہم اسی میں شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ لہسن لہسن کا پیسٹ ہے یہ اگر آپ ثابت لہسن ڈالنا چاہتے ہیں جب ہم نے پیاز فرائی کیے تھے تو آپ پانچ سے چھے لیسن کی کالیوں کو پیاز کے ساتھ ہی فرائی کیجئے اور ان کا اچھے سے پیسٹ بنائیے گا اور اس کے بعد ہم نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے جسے چکن جو ہے یہ اچھے سے کور ہو جائے اور اس کے بعد ایک بڑا ہوا چمر سانف کا پاورڈر اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یہ دیکھئے یہ فرائیڈ چکن جو ہم نے فرائی کیا تھا یہ ایڈ کریں گے ہم اور اس کے بعد نمک نمک ہم نے تین چمچ اس میں ایڈ کیے ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے ایکورڈنگ نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جس میں ہم نے چکن پیاز کو فرائی کیا تھا وہ آئیل دو سے چار چمچ یہ دیکھئے اس کا پانی ریڈوس ہو چکا ہے آدھا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھی آپ دیسی گھی یا ڈالڈا کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اچھے سے مکس کریں گے گھی سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے آپ ضرور ایڈ کیجئے گا گھی اس میں اور ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی اُبھلنے کے لیے رہنے دیں گے جب تک یہ جو گھی ہے اس کی سمیل جو ہے وہ چلی نہ جائے اور اس کے بعد ہم لاسٹ پہ ہم اس میں ایک کپ ہرہ دنیا ایڈ کریں گے جس کو ہم نے اس طریقے سے باریک باریک کٹ لیا ہے یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے اس لئے اس کو دانوال چکن دانوال کورما کہتے ہیں یہ دیکھئے جو ہی ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے اسی ٹائم ہمیں اس گیس کی فلیم کو بند کرنا ہے اگر ہم گیس کی فلیم کو بند نہیں کریں گے یہ جو اس دنیا کا جو کلر ہے وہ بلیک آ جائے گا اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پر ڈکن ڈالیں گے تاکہ دنیا کا جو فلیور ہے وہ اچھے سے اس چکن میں نہ آ جائے اور یہ دیکھئے اسی کے ساتھ ہمارا چکن دانوال کورما پن کے تیار ہے یہ دیکھئے چکن دانوال کورما پن کے تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنی فیڈبیک شیئر کیجئے گا ہمارے فیس بک یا ہمارے انسٹرگرام پہ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ سے ڈیس 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 ڈی sensors ڈیس ڈیس